تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے راستے میں پیاس لگی پانی میسر نہیں تھا تو پیاس کی شدت بڑھی آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی لو عبدالقادر پانی پیو انہوں نے اپنا نام سن کر آسمان کی طرف کو نظر اٹھائی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بادل ہے اس میں سے ہاتھ نکل رہا ہے اور اس ہاتھ میں سونے کا برطن ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ سونے کا برطن ہے اور سونے کا برطن یا چاندی کا برطن ہماری شریعت میں ممنوع ہے حرام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے استعمال کی حد مقرر کی ہے کہ سونے چاندی کو کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں وہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہم سے بہت زیادہ جانتے تھے شریعت سے واقف تھے شریعت پر آمل تھے شریعت پر آمل کے بغیر ولایت نہیں ملتی انہوں نے دیکھا کہ برطن سونے کا ہے اور سونا حرام ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونے چاندی کا ٹانکہ کسی برطن پر لگا دیا ہو تو اس برطن کو وہاں مو لگا کر کھانا پینا حرام ہے اگر سونے چاندی کا تار کرسی پر یا چار پائی پر بان دیا جائے تو اس جگہ بیٹھنا حرام ہے اگر سونے چاندی کا کوئی قلم یا پین بنا دیا جائے اور ہیس چاندی کے قلم سونے کے قلم بھی ملتے ہیں ان سے لکھنا حرام ہے بس سونے چاندی کے برطن کا استعمال کرنا بھی حرام ہے ہماری بہت سی بہنیں مییت کو نہلانے کے لیے جب پانی گرم کرتی ہیں یا مییت کو نہلانے کے لیے لوٹا بالٹی تلاش کرتی ہیں تو اس وقت بھی یہ مسئلہ کھڑا کرتی ہیں کہ کس چیز کا برطن ہو اور کس کا نہ ہو تو پانی گرم کرنے کے لیے اور مییت کو نہلانے کے لیے یا زندہ آدمی کے نہنے کے لیے صرف سونے اور چاندی کا برطن نہ ہو اور کسی بھی چیز کا برطن ہو جائز ہے مٹی کا برطن ہو مٹی کا گھڑا ہو لوہے کی بالٹی پلاسٹک کی بالٹی پلاسٹک کا مکھا ہو ہر قسم کے برطن میں نہلانا بھی جائز ہے اور پانی گرم کرنا بھی جائز ہے بس سونے اور چاندی کا نہ ہو سونے چاندی کی دانت پر بندش کر دی جائے وہ بھی جائز ہے سونے چاندی کا کوئی ایسا بٹن کرتے میں لگا دیا جائے جو کرتے سے الگ نہ ہو وہ بھی جائز ہے مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے ایک انگوٹھی وہ بھی چونی بھر سے زیادہ وزن کی نہ ہو مرد کے علاوہ بچے سے لے کر بوڑھے تک چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اس کے علاوہ نہ چاندی کی ایک سے زیادہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہ سونے کی نہ تانے کی نہ اسٹیل کی کسی بھی چیز کی انگوٹھی وغیرہ پہننا مرد کے لیے حرام ہے اپنے داماد کو جب شادی کے لیے روکتے ہیں تو سونے کی انگوٹھی بھیجنا جائز نہیں اگر سونے کی انگوٹھی بھیج دی تو وہ لے تو سکتا ہے مگر پہن نہیں سکتا اپنی امہ کو بہن کو یا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کو پہنا سکتا ہے مگر خود استعمال نہیں کر سکتا اس لیے رشتے کے تیہ ہونے کے وقت سونے کی انگوٹھی نہ مانگنی چاہیے نہ بھیجنی چاہیے بلکہ خود لڑکے والوں کی طرف سے یہ پیغام چلا جائے کہ سونے کی انگوٹھی ہماری شریعت میں ممنوع ہے حرام ہے اس لیے آپ ایسا کسٹ نہ کریں اگر ہماری طرف سے ہی یہ پیغام جائے تو لڑکی والوں کے حق میں اور زیادہ بہتر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر صحابے کرام نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا ہے اسی لیے خدا پاک نے ان کے مقام کو اتنا اونچہ بنایا کہ ان کے لیے دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کی سند اور بشارت مل گئی ایک نوجوان صحابی کے ہاتھ میں حضور نے دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے نکال کے پھینک دی وہ انگوٹھی پڑی رہی اٹھاتے نہیں کسی نے ان سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی آپ کے گھر میں کوئی بہن ماں پہن سکتی ہے اٹھا لیجئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے یہ کہا کہ جس انگوٹھی کو جس چیز کو نبی نے ریزک کر دیا پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھا سکتا صحابے کرام کا حال یہی تھا ایک نوجوان کے سر پر ایسے بال دیکھے جیسے آج ہمارے بہت سے پیارے بچے اپنے سر کے بال کسی کو کتہ کٹنگ کہتے ہیں کسی کو کوئی اور کٹنگ نام دیتے ہیں کہ نیچے سے بال چھوٹے ہیں اوپر سے بہت بڑے ہیں اس طرح کے انگریزی بال ایک صحابی کے ایک بچے کے حضور نے دیکھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا بیٹے بہت بری بات ہے اچھے نہیں لگتے بس اتنا کہنا تھا اور اس لڑکے نے وہ بال نہیں رکھے کٹا دیئے مشہور قصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حویلی بنائی اور وہ حویلی اس کو قبہ کہتے ہیں شاندار حویلی بنائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو نکلے صحابہ سے ساتھیوں سے معلوم کیا بھئی یہ حویلی کس کی ہے حضور کی منشا یہ تھی کہ ضرورت سے زیادہ بڑا مکان نہ بناو اور ضرورت سے زیادہ سجاوٹ نہ کرو اور وہ فرماتے تھے کہ وہ پیسہ بہت برا ہے جو فالتو عمارت میں خرچ کیا جائے مکان تو ضرورت کی چیز ہے ضروریات زندگی میں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ فالتو عمارت بنانے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا معلوم کیا یہ کس کی حویلی ہے ساتھ چلنے والوں نے بتا دیا فلان کی ہے وہ فلان جب حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے سلام کیا حضور انہیں جواب نہیں دیا جواب دینا واجب ہے جواب آہستہ سے دے دیا انہیں محسوس ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہے دل میں خیالات آنے لگے حضور کیوں نراض ہیں کیا بات ہو گئی کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے تو کچھ غلط نہ کہا اور نہ کچھ کیا مگر نراض کیوں ہیں کچھ ساتھیوں سے ذکر کیا کہ حضور نراض معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو جا رہے تھے تمہاری حویلی پر نظر پڑی معلوم کیا یہ کس نے بنائی ہے ہم نے بتا دیا انہوں نے بنائی ہے اس سے زیادہ آپ کا کوئی اچھائی برائی کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہوا بس وہ سمجھ گئے کہ سرکار اسی سے نراض ہیں جا کر اپنے اس مکان کو منحدن کر دیا اور آ کر بتایا نہیں کہ میں نے اس مکان کو بھا دیا ہے بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو نکلے تو دیکھا کہ مکان بھایا پڑا ہے یہ مقام تھا مسلمان کا صحابہ کرام کا کہ وہ اپنی ہر چاہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کرتے تھے ہمارے بچے ہماری بچیاں وہ طرح طرح کا لباس اختیار کر رہے ہیں بچیوں کا لباس دیکھو تو آئے دن ہر ایک سال سے مہینے میں فیشن بدل جاتا ہے اور فلم کے ہیرو ہیروین کو دیکھ کر اور نیٹ پر دیکھ کر ہمارے بچے بچیاں لباس اختیار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے بھی فرمایا ربا کاسیات آریات مائلات ممیلات بہت سی بچیاں بہت سی لڑکیاں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی رہا کریں گی اور ان پر اللہ کی فرشتوں کی لانت وہ ننگی رہنے کا مطلب یہ بتایا کہ لباس تو ہوگا لیکن تن چھپانے والا نہیں یا تو لباس باریک کپڑے کا ہوگا بدن جھاک رہا ہوگا یا لباس ٹائٹ ہوگا چوست ہوگا بہت فٹ لباس ہوگا جس سے ران اور پنڈلی اور کولہ کمر کلائی بازو الگ الگ دکھائی دیں گے یہ بھی ہماری بچیوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ ہمارے بچے ایسا چوست لباس پہنے جیسے جنس پیٹ پہنتے ہیں وہ بلکل ران سے پنڈلی سے بلکل سٹی ہوئی رہتے ہیں اس سے بدن کا ہلکہ بھاری ہونا ظاہر رہتا ہے وہ تن چھپانے والا لباس نہیں ہے اور فرمایات ننگی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دس بیس گز کی ساڑھی تو بانڈلی پیٹ کمر کھوے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں سر کھلا ہوا ہے اوڑنی تو ہے لیکن گلے میں پڑی ہے کپڑا ہے مگر پھر بھی ننگی نہیں یا کپڑا اتنا چست ہے کہ بدن کا سائز الگ الگ ظاہر ہے اب پاجامہ جھٹ پٹ جیسا پتلون جیسا بچیوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی جائز نہیں اور پھٹ پاجامہ بھی جائز نہیں چنٹ والی شلوار جائز ہو سکتی ہے اگر کرتہ نیشہ ہو اگر کرتہ نیشہ نہیں چاک کھلی ہوئی ہیں اور چنٹ ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت شریعت میں نہیں تو ہم لباس کے پہننے میں اور اپنا ہلیا بنانے میں بھی آزاد نہیں ہیں حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ کے تعلق سے میں ارز کر رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ بادل نکلا ہے بادل میں سونے کا برطن ہے اگر ہم جیسے اوچھے آدمی ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ہم تو بہت بڑے مقام پہ پہ پہنچ گئے اور ہم تو ولایت کے عالی مقام پہ پہنچ چکے ہیں دیکھئے ہماری کرامت کہ اللہ نے جنت سے سونے کا برطن ہمارے لئے بھیجا مگر وہ پیرانے پیر تھے ولیوں کے ولی تھے اور ولیوں کی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے اور ولی بننے میں کوئی مشکل نہیں اللہ ہمیں توفیق دے ہم بھی توبہ کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے لگے ہم بھی ولایت کے مقام تو پہنچ سکتے ہیں اللہ توفیق اتا فرمائے تو حضرت پیرانے پیر نے سمجھا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے گناہگار کرنا چاہتا ہے سونے کے برطن میں پانی پینا حرام ہے جائز نہیں اور مجھے سونے کے برطن میں پلایا جا رہا ہے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھا تو یہ کہتے ہوئے شیطان گم ہو گیا بادل گم ہو گیا وہ ہاتھ وہ سونے کا برطن بھی غائب ہو گیا عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا لیکن حضرت نے یہ کہا کہ مجھ کو میرے علم نے نہیں مجھ کو میرے رب نے بچا یا ہے شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کے دل میں بڑائی آ جائے کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچا لیا ورنہ میں تو آج گناہگار ہو جاتا تو اگر بڑائی دل میں آ جائے تو بڑائی اللہ کو پسند نہیں عوام کہتے ہیں کہ میں کی گردن پہ شوری ہے اس لیے میں اور تقبر سے حضرت نے کہ مجھے میرے اللہ نے بچایا یہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ کا واقعہ میں نے اس نسبت سے سنایا ہے کہ یہ شیطان کی محنت اور ایمان کے مخالفوں کی کوشش آج سے نہیں بہت پہلے سے ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ جب انتقال فرمانے لگے تو ان کی زبان پر ایک کلمہ جاری تھا ابھی نہیں ابھی نہیں تو انہوں نے افاقہ ہونے کے بعد تھوڑا سا جب سنبھالا سا ملا گھر والوں کو بتایا ان کے پوچھنے پر کہ ہم کلمہ پڑھ رہے تھے پڑھوانا چاہتے تھے آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں اس کا کیا مطلب تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کلمہ سے انکار کر رہا ہوں شیطان میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا تھا احمد تم میرے چنگل سے بچ کر نکل کہ کسی طرح اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو یہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارے بچوں نے اسی کے لئے خطرہ پال لیا ہے نشہ جو عام ہو رہا ہے اس میرے بھانگ چرس افیم بیر نشے کی گولیاں انجکشن کیپ سول یہ نشہ ایمان کے لئے خطرہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ کا عادی کافروں کے بطوں کے پجاریوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اتنی بات تو ظاہر ہے کہ اگر خدا نخواستہ نشہ کر لیا موت نشے میں ہی آگئی تو سوچ یہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہوا اسے تو خبر بھی اور نشے میں بہت سے جوانوں کی موت آ رہی ہے اس لیے ہم اپنے خاتمے کو برائی سے اور برے انجام سے بچانے کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے سماج میں ایسی برائی پیدا نہ ہو جو ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور لباس کے تعلق سے میں نہیں چاہتا تھا بات لمبی ہو ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہم گیروں کا طور طریق اختیار نہ کریں حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہوا من جو کسی غلط جمعات کا طور طریق اختیار کرے گا جو کسی غلط قوم کا غلط جمعات کا طور طریق اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جیسے حدیث میں من انکسر سغاد قوم فہوا من جو کسی غلط جماعت کی تعداد کو بڑھائے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا خدا نہ خواستہ کہیں میلہ لگ جائے کسی مزار کا میلہ ہو کسی قبر کا عرص ہو اور ہم وہاں جا کر شریف ہو جائیں تماشائی بن کے چلے جائیں حالان کہ اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں فاتحہ درود پڑھتے ہیں مزار پر شریعت کے حکم کے مطابق ہم بھی حاضری دیتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے بھائی جو بزرگوں سے عقیدت محبت رکھتے ہیں قبر کے پجاری نہیں لیکن میلے میں عرص میں پھر بھی چلے جاتے ہیں فرمایا اگر جیسے ہم حضرت حسین سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور محرم کے مہینے میں رافزی لوگ حضرت حسین کا مزاق بناتے ہیں یزید کی فوج نے جو کچھ کیا تھا اس کی نقل اتارتے ہیں ہم صرف تماشائی بن کے چلے جاتے ہیں ماتم کو دیکھنے کے لئے فرماتے ہیں جو کسی غلط جماعت کی تعداد کو بڑھائے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اسی طرح فرمایا جو کسی کا طور طریق اختیار کرے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اب اس میں چاہے کھانا پینا ہو چاہے پہننا اوڑنا ہو چاہے سونا جاگنا ہو اور چاہے دنیا کا زندگی کا کوئی بھی عمل ہو وہ اسلام کے نماننے والوں کے طور طریق کے مطابق ہم کریں گے تو ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ نہ اٹھا لیے جائیں اس پر ایک واقعہ تازہ کرتا ہوں پہلے بھی آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا شرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کا نامتا شیخ دہان انگریزوں کے کسی ملک میں رہتے تھے انگریز کی ایک لڑکی کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئی اور ان کے پاس آ کر قرآن پاک صیف نے لگ اتفاق سے حج کا زمانہ آیا شیخ دہان حج کو چلے گئے مکہ مکرمہ میں کسی پڑھے لکھے آدمی کا انتقال ہو گیا اسے مذہبی رسم رواج کے مطابق دفن کر دیا جو ہمارا طور طریق ہے کفنان دفنانے کا اسی کے مطابق دفن کیا اس کی قبر اکھاڑ نہیں پڑ گئی اور قبر کا اکھاڑ نہ جائز نہیں پھر مسئلے میں مسئلہ آ جاتا ہے اور بات ضرورت کی ہے ہم نے چند سالوں میں سنا ہماری بستی میں اور دوسرے کچھ گاؤں میں میت کو دفن کرنے کے بعد لاش نکالی گئی دیکھو لاش کا نکالنا قبر سے جائز نہیں ساسن پرشاسن کا قانون اس کے سامنے ہم مجبور ہیں جب پرشاسن کا آدیش ہے تو قبر اکھاڑ نہیں پڑے گی لیکن ہم پرشاسن والوں کو مجبور کیوں کریں کہ وہ ہمارے کسی عزیز کی قبر اکھاڑ اس لیے کہ جنازے کی نماز کے بعد ہی چہرہ کھولنا منع جنازے کی نماز کے بعد کبھی کبھی برزق کے حالات چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور شریعت انہیں مخفی رکھنا چاہتی ہے جب جنازے کی نماز کے بعد چہرہ کھولنا منع ہے اور قبر میں رکھنے کے بعد تو کفن کا کپڑا چہرے سے ہٹانا نہیں مانتی ہماری عدالت اس کی رپورٹ کو بہت معتبر مانتی ہے اور ہم اپنی عدالت کے خلاف نہیں بول رہے ہیں ہماری عدالت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو بہت بختہ مانتی ہے مگر اللہ کی عدالت میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا کوئی اعتبار نہیں نہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر کسی کو مجرم کہا جا سکتا نہ کوئی سزا نافذ کی جا سکتی ہاں اللہ کا نظام فرشتوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے انہیں پتا ہے کہ جرم کس نے کیا کون قاتل ہے کتنے آدمی شریک ہیں کیسے مارا گیا تو اللہ پاک پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی سزا دے گا اور ہمیں تحقیق بھی نہیں ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا اور بلا تحقیق ایک کی جگہ کئی نام لکھوا دیئے پہلا ظلم انہوں نے کیا مارنے والوں نے دوسرا ظلم ہم نے کر دیا لاش کی چیرہ پھاڑی کرا دی پوسٹ مارٹم تو قانونی مجبوری ہے تو کرا لیں قانونی مجبوری نہ ہو تو بچیں ہم نے دیکھا ہماری ماں بہن میت کے چہرے پر مکھی اڑاتی ہے نیم کی ٹہنیوں سے پنکھے سے نہیں اڑاتی کہ پنکھا اس کو لگ جائے گا تو چوٹ لگے گی اور یوں کہتی ہے مکھی بیٹھ گئی تو پہاڑ جیسا معلوم ہوتی ہے تو جب اتنی احتیاط ہے تو جب اس کی چیرہ پھاڑی ہوگی جب کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس لیے ہم پوشت مار ٹم سے بہت بچنے کی کوشش کریں اور اگر میت کو دفن کر دیا آج کا بھی قصہ ہے کہیں کہ اگر میت کو دفن کر دیا ہے تو اب قبر کا اکھاڑ ناجائز نہیں اور پھر پوشت مار ٹم کی رپورٹ کا جب اللہ کی عدالت میں تو اعتبار نہیں ہے اور ہمیں یہ معلوم بھی نہیں کس نے کیا ہم نام لکھائیں گے جو مجرم نہیں ہے وہ بھی مجرم بن جائے گا تو ہم مجرم بن جائیں گے اس لیے اس سے ہم جہاں ہمارا بس چل سکتا ہو اپنے بھائیوں کو منع کریں تو کوئی ایسی نوبت آئی جس سے اس پڑھے لکھے آدمی کی قبر اکھاڑ نہیں پڑی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میت کو کسی کی زمین میں دفن کر دیا اجازت لی نہیں مالک یہ کہتا ہے کہ میری زمین خالی کرو اپنے مردے کو نکال لو وہ کسی بھی طرح راضی نہیں ہوتا تو قبر اکھاڑ نہیں پڑے گی یا کوئی قیمتی سامان تھا وہ نگل لیا اور یہ نگلنے والا مر گیا اور اتنا مال نہیں چھوڑا جس سے اس کی پورتی ہو جائے تو اب دفن بھی کر دیا تو وہ لاکھوں روپے کا سامان جو اس نے نگل رکھا ہے اسے نکال کر مالک کو دینے کے لیے قبر اکھاڑ نہیں پڑے گی ورنہ عام حالات میں قبر کا اکھاڑ نجائز نہیں تو ایسی کوئی نوبت آئی خدا پاک عبرت کے لیے یہ ماجرہ ہمارے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے پڑے لکھے آدمی کی قبر اکھاڑی گئی دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں ایک تابوت ہے صندوق ہے صندوق کھول کے دیکھا تو ایک لڑکی ہے مردہ لڑکی ہے شیخ دہان وہاں قبر پہ موجود تھے انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ لڑکی تو ایسی لگتی ہے جیسے میرے پڑوس کے عیسائی کی لڑکی ہو یہ کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئی میرے پاس قرآن پڑھنے آتی تھی لوگوں نے کہا بڑے تاجیب کی بات ہے دفن کس کو کیا تھا اور یہاں نے کہا حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ شیخ دہان کے ساتھ چلو اور وہاں تحقیق کرو لڑکی کا کیا معاملہ ہے وہاں جا کے دیکھا لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا ماں باپ نے عیسائیوں کے دستور کے مطابق اپنے قبرستان میں دفن کر دی تھی ان کے یہاں صندوق میں مردہ دفن کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو وہی رواج ہے جس پر ہمارا عمل ہے اگر زمین نرم ہو دیواریں تھمتی نہ ہو تو لکڑی کے مردے کو رکھ سکتے ہیں اگر قبر میں پانی نکل جائے تو ریت بیشائیں گے چٹائی بیشائیں گے بوری بیشائیں گے پھر بھی کام نہ چلے تو قبر دوسری کھود لیں گے اور اس میں مٹی بھر دیں گے کھلی ہوئی قبر کو بند کر نہ ہو تو اناج نہیں ڈال نکھ اس میں مٹی ہی بھر نکھ اور اگر کام نہیں چلتا تو دوسری قبر کھو دیں گے پانی نکلتا ہے تو چٹائی سے بوریے سے ریت سے کام نہیں چلتا تو پھر پنی بھی شائیں گے صندوق میں دفن کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں اور اگر دیواریں ہی نہیں رکھتی وہاں مجبوری ہے تو لکڑی کا صندوق میں رکھیں گے ان حضرات نے جا کر تحقیق کی اس کے ماں باپ سے اجازت چاہی کہ ہم اس لڑکی کی قبر دیکھ نہ چاہتے ہیں انہوں نے اجازت دے دی انہوں نے قبر اکھاڑی دیکھتے کیا ہیں وہاں نہ صندوق ہے نہ وہ لڑکی ہے وہاں وہ شخصیت ہیں جن کو مکہ میں دفن کیا تھے فی یہ فرشتوں کا نظام ہے جو بہت مضبوط ہے ہم مسلمانوں کے لیے سمجھنا کوئی مسکل نہیں اللہ کے لیے کیا مسکل ہے کہیں کی چیز کہیں پہنچانا تو اب لوگوں میں بڑا تاجب ہوا یہ کیا معاملہ ہے وہاں دفن کیا تھا وہ یہاں مل رہا ہے جس لڑکی کو یہاں کیا وہ اس کی کی مشکت ہمارے مذہم میں ہے عیسائی دھرم میں نہانے کی تکلیف نہیں ہے میاں بی بی رہتے سہتے رہیں تعلقات قائم کریں ملاقات کریں نہانا ان کے مذہم میں ضروری نہیں اور یہ مشکت ہمارے یہاں ہے تو یہ بات یہ کہا کرتے تھے اس وقت جتنے علامہ وہاں موجود کہ یہی بات اللہ کو ناغبار گزری اور اس کو اس لڑکی کی قبر میں پہنچا دیا جسے اس کے گھر والوں نے عیسائی سمجھ کے دفنائی ہے یہ قیامت کے دن اٹھے گا عیسائی کی قبر سے اور وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئی قرآن سیخت سیخت مر گئی اس واقعے سے بھی عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارا پہننا اڑھنا ہمارے سر کے بال ہمارا چہرہ مہرہ کھانا پینا بیا سادیاں زندگی کے سارے معاملات غیروں کے طریقے پر نہ ہو اور سمجھ نے کے لیے عمل کے لیے کافی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم خوش ایمان کے ساتھ اچھا عمل ہو اللہ خوش گوار خوش حال زندگی دے گا اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور بس بات لمبی نہیں کرنے میں ایک خاص بات کی طرف اور توجہ دلاؤں اس لیے کہ یہ ہمارا سب سے قدیم ادارہ ہے ہمارا سب سے پرانا مدرسہ ہے اور کے عوام مدرسے سے وابستہ ہیں جڑے ہوئے ہیں اور جلسے میں اپنی ضرورت سمجھ کے تشریف لاتے ہیں اور ہم لوگوں نے اگر اپنی قوم کے درمیان رہ کر کچھ کرتب نہ دکھائے تو ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمت اپنے علاقے میں محنت کی تو آج ان کی برکت سے ہم عام وغیرہ کھا لیتے ہیں ورنہ باغوں کا بیشنا خریدنا جس طرح ہو رہا ہے پھل کھانا جائز نہیں باغوں کا بیشنا خریدنا جب جائز ہے جب کہ فصل آ چکی ہو اور پھل اچار امچور چٹنی مربع میں کام آنے کے قابل ہو گیا ہو اور باغ بک جاتے ہیں کئی کئی سال کے لیے پہلے ہی اور جس باغ کے بارے میں یوں پتا ہو کہ اس کا فصل آنے سے پہلے بکا ہے اس کا فل کھانا جائز نہیں اگر کوئی باغ ہے اور وہیں گیٹ پہ کوئی عام لیے بیٹھا ہے تو ہمیں پتا یہ پھل اسی باغ کا ہے اور وہ بگ گیا تھا خسل سے پہلے ہی تو وہ پھل کھانا خرید کے بھی جائز نہیں باز بزرگوں نے تو ہوتل کا سالن ہی نہیں کھایا یہ امچور ڈالتے ہیں اور عام کی خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے یہ ان کا تقوی تھا ہمارے لیے عام تھیلی والے سے کسی بھی دکندار سے بھائی منظور اللہ والوں سے یا کسی سے بھی پھل خرید کے کھانا جائز ہے وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کی محنتوں کی برکت ہے انہوں نے اپنے علاقے میں عوام کو بتایا تو عوام کی اصلاح ہو گئی اس علاقے میں قاندھ لا تھانہ بھون کے علاقے میں بہت سے لوگ اپنا باغ جائز طریقے سے بیشتے ہیں تو پتہ چلا کہ کچھ باغ ایسے بھی ہیں کہ جو جائز طریقے سے بکھتے ہیں جائز طریقے سے خریدے جاتے ہیں تو جس ٹھیلی والے کا دکندار کا ہمیں پتہ نہیں کون سے باغ کا پھل لایا ہے اس سے خرید کے کھا سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس باغ کا ہو جو جائز بکا ہوا ہے تو یہ ان کی برکت ہے اگر اس علاقے میں لوگ جائز طریقے سے بیش نہ خرید نہ نہ کرتے تو اب کہیں سے بھی پھل خرید کے کھانا جائز نہ ہوتا اس لیے میں نے پہلے بھی فصل کے موقع پر کچھ باتیں بتائی تھی فصل کٹنے کا طریقہ نہیں دہراتا لیکن کھیت کو بٹائی پر دینے کا طریقہ وہ عرض کرتا ہوں ہم کسان لوگ کھیتی کرنے میں بھی آزاد نہیں اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کاشت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور کھیت کو بٹائی پر دینے کے طریقے بھی بتائے کھیت کو بٹائی پر دینے کے جائز طریقے تین ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صرف زمین مالک کی ہو بیج ٹریکٹر یا بین خاد پانی کٹائی کا خرچ محنت کرنے والے کا ہو زمین صرف مالک کی بیج بیل زمین مالک کی بیج ٹریکٹر بیل خاد پانی کٹائی دوسرے کی دوسری صورت یہ ہے کہ زمین اور بیج مالک کا بیل ٹریکٹر خاد پانی کٹائی محنت کرنے والے کی تیسری تیسری صورت یہ ہے کہ زمین اور بیج اور بیل یا بیل کی جگہ ٹریکٹر یا آج کل ٹریکٹر کا کرایا زمین اور بیج بیل ٹریکٹر یہ تین چیزیں تو مالک کی اور باقی سب کچھ مہنتی کا اور پیداوار کا حصہ اتنا تے کرو جتنے میں پڑھتا آجائے یہ تین طریقے پیور جائز ہیں ایک چوتی شکل کم درجے کی جائز ہے تو میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ہر کام کو شریعت کی روشنی میں انجام دیں گے تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی اور انشاءاللہ ہماری کمائی میں برکت ہوگی تو اگر ہمارے پڑھنے لکھنے کا ہماری قوم کو اتنا بھی فائدہ نہ پہنچا تو ہم کس کام کے ہیں اور کیا اللہ کو مو دکھائیں گے یہ کچھ پرچیاں ہیں پپجی گم کھیلنا کیسا ہے یہ پپجی گم کھیلنا بھی ناجائز ہے وقت کی بربادی ہے اس لئے اس سے بھی ہمارے نوجوان اپنے وقت کو بچائیں عمر اور وقت یہ بہت قیمتی چیز ہے پینٹ کو نیچے سے موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اگر پینٹ نیچی ہے پاجامہ نیچا ہے وہ ناجائز ہے ہم میں شب برات ہے کل کو اور اس کے تعلق سے جگہ جگہ بیان وہی کر رہا ہوں مگر آج نہیں کیا کیونکہ بہت سے لوگ سننے والے بیٹھے ہیں وہ سن چکے ہیں تو شب برات میں بہت لوگوں کی بخش ہوتی ہے دس گناہ گاروں کی روک دی جاتی ہے ان میں سے ایک گناہ گار یہ بھی ہے جو اپنا پاجامہ اپنی پینٹ اپنا تہبن تخنے سے نیچے لٹکاتا ہو تو اب پینٹ یا پاجامہ تہبن نیچہ ہو رہا ہے تو نماز بھی مکروے تحریمی ہوگی اور جتنا ٹخنہ ڈھکا اتنائی جہنم میں ہے اس لئے ہم اس گناہ سے بھی بچیں یہ گناہ بے لذت ہے لیکن جب نیچی حیصل گئی ہے تو اسے موڑنا بہتر ہے نہ موڑنا گناہ ہوگا اور موڑنا بہتر ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اور نماز میں جو بھائی موڑ کے پڑھتے وہ اچھا کر رہے ہیں بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے جیسے وات سکھ پہ کشیوں بیان کرنے لگتے ہیں بے سند باتیں لوگ بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی کسیوں کا بیان سننے لگتے ہیں کوئی پاکستان کے مفتی تاریخ مسعود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں اور دعا ہے تو ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں گلت کہہ رہے ہیں مولانا علیاس غزمن وہی کہیں ترجمان اہل سنت ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ حدیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے تو پیٹ پاجام موڑ کر نماز پڑھنا بہت بہتر ہے نہ موڑ نے سے موڑ نہ بہت بہت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کیسی ٹوپی پہنتے تھے تو فتاوہ محمودیہ میں لکھا ہے کہ ایسی لمبی سی ٹوپی سادی سی ٹوپی اڑتے تھے اور وہ سر سے چپکی ہوئی رہتی تھی اور ہمارے لئے سنت وہ لباس کہلاتا ہے کہ جو ہمارے زمانے کے اچھے اچھے علماء جن کو ہم علماء سالحین مانتے ہیں علماء سالحین بڑے علماء نیک لوگ جو لباس پہل لیں وہ ہی ہمارے حدیث سے نہیں غیر محرم سے فون پر بات کرنا کیسا ہے عورت اگر غیر محرم سے فون پر بات کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھے اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو غیر محرم سے ٹیلی فون پر اور ویسے پردے کے ساتھ بات کر سکتی ہے مگر ضرورت میں کرنی چاہیے بلا ضرورت نہیں جیسا کہ کوئی بھی عورت بشاری کسی ہم جیسے سے یا کسی سے بھی مسئلہ بھی پوچھ سکتی ہے حالانکہ غیر محرم ہے تو اس طرح ضرورت کی بات کر سکتی ہے بلا ضرورت نہیں پھٹ پاجامے کے متعلق میں نے بتا دیا ہے کہ پڑھلی ران اگر الگ الگ ظاہر ہو وہ لباس پہننا ہماری بچیوں کے لیے ناجائز ہے تو اس میں نماز پڑھنا بھی مقروح گوبر سے اپلے گوبر کے گوش سے بیش نہ پوچھ رہی ہیں گوبر ہمارے لیے مال نہیں گندگی نجاست ہمارے لیے مال نہیں اس کو بیش نہ خرید نہ ناجائز ہے لیکن اگر گڑھا کچھا ہے کچھ زمین میں گڑھا بنایا اس میں گوبر کی کوری ڈالی اسے بیش سکتے ہیں اس میں مٹی کی آمی عزیز ملاوٹ ہو گئی ہماری بچیاں ہماری بہنیں جو اپلے پاتتی ہیں وہ اس میں کچھ گھاس کبار ملا لیتی ہیں وہ جو پتی کاٹ کاٹ کے اس میں ملاتی ہیں اس ملاوٹ کی وجہ سے گوش سے بیش نہ جائز ہے بغیر بولائے جانا بغیر دعوت کے جانا جائز نہیں حدیث میں ہے کہ یہ آدمی چور بن کے جاتا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے تو اس لیے ایسی جگہ ہم نہ جائیں اور اگر یہ معلوم ہے کہ دعوت تو مولانا حارون صاحب کی یا مثلا ہماری ایک کی کی ہے اب ہمارے ساتھ ایک یا دو اور رہتے ہیں تو نہ نوت نہ دو کو بلائیں تو جن کے بارے میں پتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ایک دو اور بھی آئیں گے تو ان کے ساتھ جانے میں جواز ہو سکتا ہے یہ دلالتا اجازت ہے میز بان یا تو کہہ دیتا ہے یا اس کو پتا ہے کہ ایک دو ان کے ساتھ اور بھی آئیں گے اور یہ جو بیاش شادی میں عام ہمارا معمول ہے کہ ہماری دعوت بھی نہیں ہم جا رہے ہیں یا دعوت ایک کی بچوں کو لے جا رہے ہیں اگر یہ اندیشہ ہو کہ میز بان کو اس سے تکلیف ہے تو پھر جانا ناجائز ہے یہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں چاہے دودھ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو شوہر کا جھوٹا بیوی کھا سکتی ہے بیوی کھانا کھانا ہو یا پانی دودھ ہو یا چائے بیوی بھی کھا سکتی ہے عورت کے لیے گیر محرم مرد کا جھوٹا کھانا مکروح ہے وہ بھی جب ہے جب کہ یہ پتا ہو کہ یہ فلان آدمی کا جھوٹا ہے اگر مہمان بیٹھک میں کھانا کھا رہے ہیں برامدے میں کھا رہے ہیں اور کئی سارے برطنوں میں کھانا بچ گیا گھر کی عورتیں نہیں جانتی کون سی پلیٹ کس کے آگے تھی تو وہ مردوں کا جھوٹا کھا سکتی ہیں گیر محرم کا جھوٹا کھانا جب جب ناجائز ہے مکروح ہے جب کہ یہ پتا ہو کہ یہ فلانے کے سامنے کا ہے تو سوہر تو غیر محرم ہے ہی نہیں سوہر کا جھوٹا بیلی کا جھوٹا ایک دوسرا کھا پی سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سیل مین سیل پرچیز فرضی بل جی اسٹی وغیرہ سے بچنے کے لئے کرتا ہے یا کیا یہ سلم دھوکہ ہے جھوٹ اور دھوکہ یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں اور مذہب اسلام میں تو جائز ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے لئے کوئی مجبوری ہے تو وہ کسی صحیح عالم دین سے مل کر اپنی مجبوری بتائے اس کے لئے کوئی حیلہ کوئی تدبیر بتائی جا سکتی ہے لیکن دھوکہ دینا جھوٹ بولنا سبھی جانتے ہیں کہ منع مجبوری مجبوری سکتا مجبوری 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 پابند نہیں لیکن اگر وہ ہوشیار ہے شعور اس کو ہے تو تاکہ دوسری عورتوں کو مسئلہ معلوم ہو شوہر کی جو وفات کی عددت ہر حال میں ضروری ہوتی ہے طلاق والی عددت تو تب ہوتی ہے جبکہ نکاح کے بعد کم سے کم ایک آد منٹ شوہر بیوی بن مکان میں رہے ہو چاہے صحبت نہ ہوئی ہو اگر وہ بن مکان میں ایک منٹ بھی رہے اور طلاق ہو گئی تو عددت فرض ہے اور مرنے والے کی عددت ہر حال میں ہے تنہائی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو بہت چھوٹی نابالک بچی ہے باپ نے نکاح کر دیا عددت کی وہ پابند نہیں لیکن اگر وہ شغور والی ہے تو دوسری عورتوں کو مسئلے کا پتاؤ کچھ عددت وغیرہ کرا سکتے مسلمان غیر مسلم کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں مسلمان کے جنازے میں غیر مسلم بھائی آئیں کاندھا لگائیں قبر پہ مٹی ڈالیں شوق سے ڈالیں درست ہے غیر مسلم بھائی کا انتقال ہوا مسلمان ان کے گھر جائیں دکھ سک میں شریک ہو جو کچھ ہو سکے اپنے سے مدد بھی کریں غریبوں کی لیکن ارتھی کے پیچھے نہیں جائیں گے اور کبھی حالات ہیں مجبوری ہیں جیسے کرونا کے چلتے ہوئے غیر مسلم کا انتقال ہوا غیر مسلم رشتہ دار نہیں آئے اور مسلمان پڑوسیوں نے ارتھی اٹھا کر شمسان گھاٹ تک پہنچائی یہ انسانیت انہوں نے ایسا کیا ہے یہ مذہب سے اوپر اٹھ کر کیا کرنا چاہیے تھا لیکن عام حالات میں ارتھی کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مردے کو جلاتے ہیں اور جلانا ہمارے مذہب میں منع ہے اس لیے نہیں جائیں گے اگر کسی کو جانا پڑ گیا تو اس کے لیے توبہ استغفار ہے غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں مبارک بات دے سکتے ہے یا نہیں یہ عام لوگوں کے لیے نہیں اگر کسی کو دینی ہی پڑے ماسٹر رحسان ہے ان کے چلے شاگرد غیر مسلم بھی زیادہ ہیں یا کوئی اور ہیں ودھائق جی ہیں اب انہ مبارک بات دینی ہی پڑتی ہے سیاست تو اتنا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ دیوالی آپ کو مبارک ہو دیوالی آپ کو مبارک ہو یہ طریقہ ہے باقی عام طور پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان سے تعلقات رکھنا ہیں لحاظ داری رکھنی ہے لیکن شریعت کی حدود جتنا ایک سال گھٹ رہا ہماری زندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں نہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں گل کوس بھی چڑھوا سکتے ہیں نس کا انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ جو گل کوس ہے اس سے بدن کی طاقت کی پورتی ہوتی ہے مگر وہ نسوں کے ذریعے ہوتی ہے عام راستے سے جیسے موہ ہے ناک ہے کان ہے ایسے راستے سے نہیں اس لئے گل کوس بھی چڑھوانے سے روزے میں خرابی نہیں آتی خالہ کی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر نانی کا دودھ نہ پیا ہو اور خالہ کا دودھ نہ پیا ہو کیونکہ جس کا دودھ پی لیتے ہیں وہ ماں بن جاتی ہے نانی کا دودھ ایک گھونٹ بھی پی لیا تو خالہ جو ہے وہ بہن بن گئی پھر خالہ کی اولاد بھائی بھانج اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کے دوسرے بھائی بہنوں کا ہو سکتا ڈاکٹر زاکی نائک یہ غیر مقلد ہیں وہابی ہیں ان کا مسلک اہل سنت و جماعت سے الگ ہے گمرا فرقہ ہے ان کے یہاں بہت ساری ناپاک چیزیں پاک ہیں ان کے یہاں کتے جیسے جانوروں کی گلازت گندگی پاک منی کو بھی پاک لکھا ہے تو وہ تو گمرا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہمارے یہاں منی ناپاک ہے دودھ میں پانی ملانا کیسا ہے یہ تو حضرت عمر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جہاں بھیڑ بکریاں بھیڑیے اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے تو وہاں حضرت عمر نے رات کو گشت کرتے ہوئے سنا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی نے کہا حضرت عمر کا اعلان ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے تو ماں نے کہا عمر کہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے تو پتا چلا کہ پانی دودھ میں ملانے کا معاملہ تو بہت پہلے سے ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر اسے کھرا اصلی بتا کے بیش نہ گنا ہے پانی ملا کر پینا جائز پانی ملا کر اگر ملاوٹ کا بتا کے بیش رہا اصلی بتا کے بیش رہا ہے یہ دھوکہ ہے یہ حرام ہے موبائل پر ہیلو کہنا کیسا ہے اصل میں ایک لفظ ہے ہیلو 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 کے معنی ہے جہنمی تو ہمارے کوئی بھائی ہیلو نہیں کہتے ہلو یا ہیلو کہتے ہیں وہ لفظ دوسرا ہے جس کے معنی جہنمی ہے ہیلو کے معنی جہنمی نہیں زیر زبر سے بھی الفاظ بدلتے ہیں معنی بدلتے ہیں بکری اور بکری شیر اور شیر شیر کے معنی دود شیر کے معنی درند تو یہ ہیلو تو جائز ہے اس کی یہ عربی کا لفظ ہے انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے سامنے والے کی توجہ اپنی طرف مبزول کرنا تو وہ لفظ دوسرا ہے وہ ہے ہیلو دعا فرما لیجئے اللہ اللہ اللہ